بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آج جانا ہے امید کرتا ہوں بفضل خدا آپ سب خیریہ سے ہوں گے دوستو ویسے تو میں نے اپلوڈ کرنے کے لیے کافی ویڈیوز بنائی ہوئی تھی لیکن کافی عرصہ سے فیس بک پیج پہ اور ویڈیوز کے نیچے کمنٹ کر کے دوست یہ پوچھ رہے تھے کہ ڈش واش کیسے بنایا جائے تو اس لیے میں نے باقی ویڈیوز اپلوڈ نہیں کی اور رک گیا تاکہ میں ڈش واش کی ویڈیو اپلوڈ کر سکوں دوستو ویڈیوز پناہنے کے لیے میں نے کافی ساری ویڈیوز بھی دیکھی لیکن پیج پہ کافی دوستوں نے میسی کر کے بجائے ریسپی پوچھنے کے یہ پوچھا ہے کہ کہیں سے ڈش واش کا کمباؤنڈ بھی مل جائے گا یا ایک سوال بار بار پوچھا گیا ہے کہ زینہ مکس کیا چیز ہوتی ہے اس کا کیمیکل نیم کیا ہے اور یہ پاکستان میں کہاں سے ملے گی تو دوستو زینہ مکس تو مجھے نہیں ملا یا ملی مگر میں زینہ مکس کی طرح کی ایک بیس ٹوڑنے میں کامیاب ہوا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو زینہ مکسی طرح کی بیس اور پاورڈر ٹھکٹر کے ساتھ ڈش واش بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور اسی ویڈیو میں بنا کے دکھاؤں گا بھی میں نے یہ بیس ایم سی پی سے منگوائی ہے اور ایم سی پی کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لکھتوں گا اور وہاں سے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ بیس ہم نے منگوائی تھی اس کی مطلب سے ہم نے ڈش واش بنایا جمعہ کو ہم نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور آج میں اس ویڈیو پر وائس آور لکھا رہا ہوں یہ بیس بہت زیادہ گھڑی ہے بہت زیادہ ٹھک ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شہ سے بھی زیادہ گھڑی ہے اس کے ساتھ ہم نے کوئی بھی کیمیکل پاورڈر تکٹر نہیں لینا صرف اور صرف نارمل سارٹ یعنی کہ ٹیبل سارٹ یا گریلو نمک جو نمک ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں وہ نمک استعمال ہوگا اور پانی استعمال ہوگا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک جار دیا ہے جار کے نیچے ہمارا وینگ سکیل پڑا ہے اور ساتھ میں میں نے وہ کمپاؤنڈ کی شیشی آپ کو دکھانے کے لیے رکھ دی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ گھڑی بیس ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح ہمارے جار میں گدہی ہے یہ بیس ہم نے تقریباً ایک سو گرام اس جار میں تولی ہے جس طرح میں ساتھ ساتھ اوپر تصویر میں دکھا بھی رہا ہوں پھر اس کے بعد اس سے ڈبل مقدار میں پانی یعنی کہ دو سو گرام پانی ہم نے ڈالیا ہے اور پھر ہم اس کو اچھی طرح حال کر لیں گے پانی اور بیس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے حل کرنے کے بعد ہم نے نمک لینا ہے جس کا کیمیکل نیم سوڈیوم کلورائیڈ اور عام نفذ میں ہم اس کو کھانے میں استعمال ہونے والا نمک کہہ سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو اچھی طرح حل کریں گے جب آپ نمک ڈالنے کے بعد اس کو حل کرنا شروع کریں گے تو تب ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ہلکا ہلکا گھڑا یعنی کہ تھک ہونا ہی شروع ہو جائے گا اور جب نمک اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو یہ ایک الٹرا تھک اور گھڑا ڈشواش تیار ہو جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے کسی قسم کا کوئی کیمیکل اور کوئی پریزربیٹیو ایڈ نہیں کیا اور ہمارا ہائی کوارڈی ڈشواش تیار ہو گیا ہے اور جیسا کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس بارڈی میں تقریبا ہم نے ایک لٹر پانی اور آدھی چمع یہ ڈشواش ملایا تھا اور تھوڑا سا ہلانے یا شیک کرنے پر اتنی زیادہ جھاگ بن گئی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ ہم نے ڈشواش بیز سو گرام لی ہے پانی دو سو گرام لیا ہے اور تیسرے نمبر پر نمک ہم نے صرف اور صرف تین گرام ڈالا ہے اور اس طرح ہمارا ڈشواش تیار ہو گیا ہے اب صرف اور صرف آپ نے اس میں ہسپے ضرورت رنگ اور خوشبو ڈالی ہیں ہمارے مطابق آپ اس میں پانچ گرام خوشبو ڈال سکتے ہیں اور رنگ آپ نے صرف اتنا ڈالا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ رہے پھر کچھ دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ فلاہ پروڈکٹ کی پی ایچ کتنی رہے گی تو میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے اس کے مطابق اس ڈشواش کی پی ایچ سکس پانٹ ایٹ سے لے کر سیون تک رہے گی جو کہ مارکٹ میں بکھنے والے کسی بھی ڈشواش کی پی ایچ کے بلکل برابر ہیں اس طریقے اور اس ویڈ سے ڈشواش بنانے میں مجھے دو تین فائدہ نظر آ رہے ہیں نمبر ایک یہ کہ آپ کو اگر ڈشواش زیادہ پتلا رکھ رہا ہے تو آپ نمک کی مقدار کم کر دیں گے اور اگر آپ کو ڈشواش زیادہ گڑا چاہیے تھک چاہیے تو آپ نمک کی مقدار بڑھا لیں گے دوسرا یہ کہ آپ کے ڈشواش کی پی ایچ کنٹرول ہوئے گی نمبر تین یہ کہ آپ کو ریسپی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور تیسرا یہ کہ آپ کو مختلف جگہ سے مختلف قسم کے کیمیکل پرچیز کرنے یا اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور میرے مطابق آپ اس ایک بیس سے کئی قسم کی پروڈکٹس بنا سکتے ہیں کیونکہ میں نے جب اس بیس سے ڈشواش تیار کیا اور اس کے بعد اس کی فومنگ کوالٹی دیکھی اور جھا کی مقدار دیکھی تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ اگر آپ اس بیس سے وائٹ آئیل تیار کر لیں اور اس کو صرف یعنی کے واشنگ پاورڈر میں استعمال کریں تو یہ واشنگ پاورڈر میں بھی لا جواب کام کرے گی اور اس بیس کی مدد سے پروڈکٹ آپ کو بہت ہی سستی پڑے گی تو اس بیس سے مزید کون کون سی پروڈکٹ بنائی جا سکتی ہیں یہ میں آپ کو آستا آستا نیکس ویڈیوز میں بتاتا رہوں گا اب میں آپ کے ساتھ اس بیس کی مدد سے بنائے ڈشواش کی پرائس کلکولیشن شیئر کر دیتا ہوں تو ہم نے کلکولیٹر اوپن کر لیا سب سے پہلے ہم کلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس بیس کی مدد سے جتنا ہمارا میٹکلیل تیار ہوگا وہ سارے کا وزن ہکٹھا کر لیتے ہیں یعنی کہ ایک کلو آپ کی بیس دو کلو پانی اور تیس کلام نمک تو یہ جواب آگیا تین ہزار تیس اب ہم ٹوٹل میٹکل کی کوسٹ کو جمع کر لیتے ہیں ایک سو چالیس روپے کی بیس جمع پانی تو فری ملے گا پھر اس کے بعد نمک نمک سات روپے کلو ہے سات روپے کو ہم ایک ہزار پر تقسیم کرتے ہیں اور پھر ضرب کرتے ہیں تیس سے تو یہ جواب آگیا 0.21 یعنی کہ آدھے روپے کا بھی نمک ہمارا اس میں نہیں دے لے گا اب ہم ٹوٹل نکال لیتے ہیں یعنی کہ ایک سو چالیس روپے کی بیس اور اس میں جمع کرتے ہیں 0.21 کا نمک اور اس کو تقسیم کرتے ہیں 3.30 پہ 42.48 یعنی کہ تقریباً آپ کو ساڑھے بیالیس روپے کا ڈیش واش پڑے گا پھر اس میں آپ 31 روپے کی بوتل ایڈ کر لیں پھر اس کے بعد دو روپے کے لیبلز پھر دو روپے کے کارڈنز تو یہ آپ کو ساڑھے ستتر روپے لیٹر کارڈ کرے گا اگر آپ پیکنگ میں بھیجنا چاہتے ہیں اور اگر آپ اس قسم کا ڈیش واش لیکویڈ مارکٹ سے پرچیز کرنے جائیں تو سلک ڈیش واش آپ کو 750 ایمل کا 220 روپے میں ملے گا میکس ڈیش واش لیکویڈ آپ کو 115 روپے کا 475 ایمل ملے گا اور ویم آپ کو 500 ایمل کا یعنی کہ آدھا لیٹر 200 روپے کا ملے گا جبکہ یہی ڈیش واش آپ کو خود بنا گئے تقریباً ساڑھے ستتر روپے فی کلو پڑ رہا ہے اور اگر آپ کھلا ڈیش واش پیجنا چاہتے ہیں تو اس ڈیش واش کی قیمت 55 سے 60 روپے ہے اور اگر آپ اسی طریقے سے وائٹ آئل بنائیں اور واشنگ پاوڈر میں ایڈ کرنا چاہیں تو اسی قسم کا وائٹ آئل آپ کو مارکٹ سے تقریباً 100 روپے لیٹر سے لے کر 180 روپے لیٹر تک ملے گا جبکہ آپ خود بنائیں تو آپ کو 402 روپے لیٹر پڑے گا اس کو استعمال کرنے سے آپ کے واشنگ پاوڈر کی پریس بھی کم ہوگی تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں میں نے زینہ مکس طرح کا ڈیش واش بنانے کا طریقہ آپ سے شیئر کیا اگر ہم اس ویڈیو میں اس ڈیش واش کی بناوٹ کے بارے میں کوئی چیز شامل کرنا بھول گئے ہوں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر محسی کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں باقی میں ایم سی بی کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز اس ویڈیو کی ڈیسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ وہاں سے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیر ساری خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے آمین سمامین اللہ حافظ